پاکستان نے ورلڈ کپ سکارڈ اناؤنس کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا اس کی وجہ آپ سامنے آئی کیونکہ ساری دنیا یونیک طریقوں سے اپنے سکارڈ اناؤنس کر رہی تھی نیوزی لینڈ والوں کا سکارڈ ان کے بچوں نے اناؤنس کیا باقی بھی کچھ ٹیموں نے نئے نئے بھنڈ مارے ہیں تو ہم نے بھی تو کچھ کرنا تھا نا وہ پاکستان کرکٹ کے یوٹیوب چینل پر میں نے ویڈیو دیکھی ہے سب سے پہلا نام اناؤنس ہوئے بابر آزم کا اور ان کا نام اناؤنس کیا ایک سردار انکل نے عرشدیب پاجی کے دور کی رشتہ دار اور انہوں نے یہ ضد لگائی ہے کہ میں بابر کا فین ہوں اور آپ کے بابر کا نام مجھے لینا ہے اس لیے ہماری منیجمنٹ بوری بستر اٹھا کے ادھر گئی وہاں بابر کی پہلے تصویر کھینچی بابر کی پھر تصویر فریم کروائی پھر اس کے ہاتھ میں دی پھر شوٹ کیا بھائی مہنت ہوئی ہے تب ہی تو لیٹ ہوا ہے اسی طرح کسی کھلاڑی کی تصویر کو کوئی بچہ اٹھا رہا ہے کوئی بوڑا اٹھا رہا ہے تصویر کو ایسے سامنے کر رہے ہیں جیسے کوئی گمشدہ ہو جائے اللہ ماف کرے تو اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے کوئی دیکھا ہے کسی نے اس کو تو بھائی جب یونیک چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں ٹائم بھی لگتا ہے نا اب آزم خان کا نام ایک لڑکی نے اناؤس کیا ہے ان کے تو ملے لیکن اسی کے مقابلے میں ہماری افتی مینیہ کا نام ایک رکشہ والے نے اناؤس کیا اب ہو سکتا ہے افتی مینیہ اس پر غصہ بھی کر جائیں اوہ پھرے ایدا ہمارا یہ کیا بات ہوئی میں کھیلتا ہی نہیں تمہارے اس ساتھ اس کوپلو کا نام لڑکی نے بول دیا میرا نام لڑکی بولتے ہوئے تھتی ہو گئی تھی کیا میں شکل سے ہم مزدور لگتا ہے جو میرا نام رکشہ والوں سے اناؤس کا رات ہے سکوٹ تو کل رات سک اناؤس ہوئی گیا تھا شاید آپ کو پتہ چلی گیا چلو جلدی سے بتاو جیتا ہوں سب سے پہلے بابر آزم سائم ایوب محمد رزوان فخر زمان عثمان خان شداب خان آزم خان اماد وسیم افتیخار احمد عبرار احمد عباس افریدی محمد آمیر نسیم شاہ شاہین افریدی حسن علی کو نکال دیا یہ کچھ دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا بھائی تو جا تیری قابلیت دیکھ لیا ہم لوگوں نے یہ مجھے لگتا ہے بچارہ حسن علی ہر ورلڈ کپ سے پہلے نہ صرف زلیل ہونے کے لیے آتا ہے یار اس کو اہمی عوام کا مزاق بنوانے کے لیے لاتے ہو ابھی بھی جب حسن علی آئرلینڈ سکارڈ میں آیا تو کتنی اس پر بات دوں ہی پورے جھان مکدبہ پھر سے اس کی گڑی اڑی اور اس کو ایک چانس بھی ملا آئرلینڈ کے خلاف اور ماشاءاللہ اس نے پھر دو تین عور میں چالی سے اوپر نظم بھی دیئے ہے تو بابر نے بھی کہا کہ یار تو نئی دوستی رکھنا چاہتا تو میرا کیا قصور ہے اس کو نکال دیا اور اب بابر کے ورڈ سپ پہ روزانہ رات کو حسن علی کہ یہ وائس نوٹ آئے گا یہ سلام ملا ہے مجھ کو تیری دوستی سے بابر اور باقی بھی تقریباً وہی سیم سکارڈ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا سکی ہو یہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جا سکی ہو جیسے رانہ بین سٹوکس اشرف نہیں ہے نا تو میں کس کی تعریفیں کروں بڑا حرامی ہو تو ہماری چھٹی یہ بتا رہی ہے کہ اگلے سال آئی پیل میں پھر ریکارڈ توڑ پیسہ لگنے والا ہے کھلانیوں پہ ابھی آپ خود اندازہ لگا لو آئی پیل کی ہسٹری کے سب سے دو مہنگے ترین جو پلیئر بکے مچل سٹارک پیٹ کمنز انہی دونوں کو سب سے زیادہ پیسہ ملا انہی دونوں پر شروع میں سب سے زیادہ تنقید بھی ہوئی لیکن یہی دونوں اپنی ٹیموں کو فائنل میں لے کر پہنچ گئے ادھر کولکتہ کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچ گئے آئی پیل کی ادھر سنرائزز کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچ گیا وہ بھی اسی کی کپتانی میں پیٹ کمنز کی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں ابھی تک زخم وہی تازہ ہیں ورلڈ کپ کے فائنل والے اور شارو خان ورلڈ کپ کا فائنل بھی دیکھنے آئے تھا میرے خیال میں اور پھر یہی پیٹ کمنز ان سے ورلڈ کپ کی ٹروفی جینی تھی اب پھر آئی پیل کے فائنل میں بھی شارو خان کی ٹیم ہے وہ پھر دیکھنے آئے گا اگر یہ پیٹ کمنز شارو خان کی ٹیم کو ہرا کر پھر یہ آئی پیل بھی جید لیا نا شارو خان تو بس اس کی ہمیشہ کککککرن موں میں اٹکی رہے گی اور آج پاکستان کا میچ بھی ہے تو دعا کرو کہ بارش کو پتہ نہ چلے کہ آج میچ ہے ورنہ ساری دنیا کو چھوڑ چھڑ ہستی ناچتی گاتی سیدھا اسی گراؤنڈ میں آگے برسے گی لو کھل لو میچ